اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عمی السفون و السلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین امین السلام علیکم کیسے ہو تمام بھائی بہن جی آج آپ لوگ پتہ تھا اسے فریمان کی اتصاب عدالت میں ڈیٹ تھی تو ڈیٹ ایکسٹین ہو گئی ان کو ڈیٹ مل گیا تھا 23 آف دیسمبر تو آپ کو تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس مہینے میں کوئی بھی کوئی افشن نہیں ہوگا کہ اس کو بیل مل جائے گا اس مہینے میں آنے والا جو مہینہ ہوگا اس میں بہتری ہوگی ہل پاکستان پروجیکٹ کے بھی بھی فور یوگے بھی دونوں کی تو یہ تو آپ کو پتہ ہوگا آخری مرحلے کا تاریخ تھا اس کے بعد جو آنے والا تاریخ ہوگا صرف و ریمان صاحب گئے لے اس میں اس کا تقریبا سکسٹی پرسنٹ چانس ہے سکسٹی پرسنٹ اور آنے والا جو ہوگا اس میں سیونٹی فائی پرسنٹ ہوگا تاریخ تو یہ تین چار تاریخیں ہوتی آپ لوگ کو پتہ ہوگا بیل میں تو آج میرے خیال اس کی آئی تینک تیسرا تاریخ تھی تین تاریخیں ہو گئی کل ہمارا بھی ڈیٹ ہے اعتصاب عدالت میں آدم امین چھوڑری کا اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پتہ اسی طرح ہماری پہلی پیش کی ہے نا تو آئی تینک اس میں کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلی ڈیٹ میں آپ کو پتہ اتنے کچھ نہیں ہو سکتا اس میں تین چار تاریخ یا لیڈی ہوتی ہے آنے والا وقت بتائے گا کیوں اس میں کیا سیچویشن بنے گا اور جو بھائی بھی آ سکتا ہے آدم امین کے ساتھ ملاقات تو کل نو بجے اسلامباد میں آ جاؤ جیلے ان مرکز میں اتر جاؤ سامنے اعتصاب عدالت ہے تو ادھر سارے ملاقات بھی کر لوگی آدم بھائی کے ساتھ کیونکہ اس کا تو نارمل پیشگی بھی ہے اور ہمارا پہلا دن بھی ہے ہیرنگ کا اس میں ہیرنگ ہوگی دیکھیں گے کیا سیچویشن بنے ہیں تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ سپیشل دوا کرو اور جو بھائی بھی آ سکتا ہے میں بھی ہوں گا اعتصاب عدالت میں اب لوگ کے ساتھ ملاقات بھی کر لوں گا جتنی بھی بھائی بھی نہ سکتے آج ہے کوئی بہت نہیں اور ملاقات کا ٹیم یہ ہوتا ہے کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ارے مان بھائی ذرا ٹیم بتاں ملاقات کا ملاقات کا منگل بد منگل اور بد جمعہ اور ہفتہ یہ چار دن ہوتا ہے عام حوالات میں جو ملاقات آپ کر سکتے ہو تو اس میں تقریباً آٹھ سے لے کر بارہ بجے تک ایک بجے تک تقریباً لگا دوں آتھے گھنٹے کا ٹیم ہوتا ہے یہ برش نہیں ہوتا تو پھر پہنٹالیس منٹ یا ایک گھنٹے دے سکتا ہے تو جو بھی جا سکتا ہے آپ جائے اردن بھائی کی ارساد ملاقات کل کوئی بھی مجھ جاؤ کل نیپ کی عدالت میں وہ آئے گا یا نہوں کہ کوئی بھائی بھی چلا جائے اڑیالہ جن تو ادھر وہ نہیں ہوگا اس کا پیسے بھی ضائع ہو جائے گا اس کا جو تکلیف ہوتے ہیں راستے کا آپ کو پتے کہ اتنا گندہ راست آئے بیچارہ پریشان ہو جاتے کہ ادھر ملاقات بھی نہیں ہوتی تو یہ نیوز تھی کل ہماری پیش کی ہے انہیت اصابدالت میں آدم امین کی تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا سچویشن بنے گا دواؤ میں یاد رکو اللہ حافظ والسلام علیکم پاکستان زندہ باز